بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوستو بڑے اہم معاملات جو ہم ان پر بھی بات کریں گے آپ کے ساتھ ابھی ہم جو ہے وہ حالی دورہ جو ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف جو ہے جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب ان کا امریکہ کا دورے کا ریویو کرتے ہیں کہ کس وقت میں جو ہے یہ دورہ کیا گیا اس کی بوڈی لینگوی جو ہے وہ بڑی اہم ہے اس دورے کی آرمی چیف صاحب جو ہے وہ ان کی مدد ملازمہ جو ہے اس کو ختم ہونے میں ایک مینہ رہ گیا اس حق جو ہے یہ دورہ کر کے آتے ہیں اور پاکستان کی سیاست کے کیا حالات ہے پاکستان کی محشت کے کیا حالات ہے اور وہاں پہ کیا کہا ہے اہم جو ہے وہ ڈویلمنٹ ہوئی ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگے اس کو شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی آرال لازمی دے аша جنرل کمر جرد باردابا صاحب جو ہے وہ بھی ریسنلی امریکہ سے دورہ کر کے آج واپس آرہے ہیں دوستو جنرل کمر جرد باردابا صاحب جو ہے ان کو تین سال اب اکسٹینشن دی تھی جب کمر جرد باردابا صاحب آج سے تین سال پہلے جو ہے وہ ریٹائر ہو رہے تھے ان کی مدد ملازمہ جو ہے جو کہ آدمی کے ایک وائدہ ضوابط کے مطابق روز کے مطابق ہوتی ہے کہ اتنے سال تک ایک آدمی چیز جوہاں وہ رہ سکتا ہے اتنی ایج تک تو دوستو عمران خان صاحب جوہاں میں انہوں نے تب کیونکہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کے حالات خشیدہ ہو گئے تھے تو عمران خان صاحب جوہاں میں انہوں نے ایک قانون میں ایک امینمنٹ کی تھی اور جنرل کمر جاوید باجہ صاحبہ ان کو تین سال جوہاں کو ایکسٹینشن دی تھی دوستو جنرل کمر جاوید باجہ صاحبہ امریکہ میں تب گئے ہیں جبکہ ایک منت رہ گئے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ میں اگلے مہینے میں نومبر کے اقتطاہ میں ان کی مدد ملازمہ ختم ہو رہی ہے اور ریسینلی جوہاں وہ یہ امریکہ کا دورہ کر کے واپس آ رہے ہیں امریکہ کا فزیرے دفاع سے وہاں یہ ملاقات کرتے ہیں واشنگٹین ڈی سی میں اور واشنگٹین ڈی سی میں ہی پاکستان کا سفارت کھانا ہے وہاں پہ ان کو ایک اشائیہ دیا جاتا ہے کھانے پہ بھلایا جاتا ہے میڈیا سے اٹھ کے گئے رسمی جوہاں وہ گفتگو کرتے ہوئے جنرل کمر جاوید باجہ صاحبہ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان جوہاں وہ اس وقت وہاں پہ سلاب کی بہت زیادہ جوہاں وہ صورتہ آئی خراب تھی جس پر جوہاں وہ امریکہ نے بہت زیادہ جوہاں وہ ہمارے ساتھ تامن کی اور یہاں پاکستان کی سیاست ہے انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا تو پاکستان کی سیاست ہے اس میں آرمی کا کوئی رول نہیں ہے اور ہم نے بقاعدہ اس chicken عند این کر لیا کہ کسی بھی سیاسی معاملے میں مضاقلت نہیں کرے گی پاکستان کی آرمی جوہاں وہ بلکل پاکستان کی سیاست ہے بلکل الیدہ ہے پاکستانی سیاسوں میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے اور اس لیے شاید یہ جو دورہ ہے یہ بھی ایک گہر سیاسی نظر آ رہا تھا اور بقاعدہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا جو ہے وہ الویدائی جو ہے وہ دورہ امریکہ تھا اگر یہاں پہ ہم کچھ لوگوں کی میڈیا سارکنگ کی بات کریں تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ نئے آرمی چیر جو پاکستان میں اگلے مینے میں سیلیکٹ ہونے ہیں ان کی بیسیک جو امریکہ کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ امریکہ پاکستانی جو جنرلز ہیں ان کو سیلیکٹ کرتا ہے سپیشلی آرمی چیف کو تو یہ وہاں پہ موجودہ آئی ایس آئی چیف اور جنرل ازار آباد جو کے سینئر ترین جو ہے وہ امیدوار ہیں ان اگلے آرمی چیف کے لیے ان کو لے کے ساتھ میں گئے جس پر جو ہے وہ آرمی کے حکام جو ہے انہوں نے تردید کر دی کہ ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ جو بھی سینئر ترین بندہ ہوتا ہے آرمی چیف کے بعد یہ قانون میں ہے کہ جب آرمی چیف جو ہے وہ آگے پیچھے کہیں گیا اور کسی دورے پر تو وہ سینئر ترین بندہ جو ہے وہ جی ایچ کیوں میں پیچھے ہوتا ہے تاکہ اگر ملک میں کوئی ہنگامی صورتی حل بنتی ہے تو وہ وہاں پر کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لے سکیں دوسرے یہ کہ وزیر دفاع جو پاکستان یا فاج آصف ان سے یہ کہا گیا کہ آپ پاس جو ہے وہ لیسٹ آ چکی ہوگی آپ نے کون سا جو ہے وہ آرمی چیف ان کو چنے تو بسیکلی ہوتا ہے یہ کہ آرمی چیف کے لیے فائل سٹار جو ہے وہ فیصد ہوتے ہیں چار پانچ جو ہے وہ کم از کم سینئر ترین ان کو ایک نام موجودہ وزیراعظم جو ہوتا ہے اس نے چننا ہوتا ہے اپنی کیبنٹ سے مشاوورت کرگی ان میں سے کون سا جو ہے بندہ اس کو منہ پرعورٹی دے چاہے ان پانچوں میں سے کوئی سینئر ہے یا باستشف انٹیر مجاند مجاند اگر کس نام کو موجودہ وزیراعظم جو ہے موجودہ وزیراعظم جو ہے ان میں سے کسی ایک نام جو ہے کہ وہ چن سکتا ہے نگلے آرمی چیف کے لیے یہ وزیراعظم جو ہے profession تو دوستو خواجہ آسف سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں بھی یہ پانچ سٹار جو افیسر زینج میں سے کوئی بھی ایک نہ ہو اور ہو سکتا ہے کسی تری سٹار افیسر جو ہے وہ اس کو آرمی چیپ بنا ریا جائے اور ایسا ماضی میں بھی ہو چکا ہے یہ کہنا تھا خواجہ آسف کا جہاں دوستو ماضی میں بھی اس طرح کی معاملات ہو چکے ہیں سینئر افراد کو چھوڑ کے جو ہے وہ کچھ جونئر جو ہے وہ تری سٹار افیسر ان میں سے کسی ایک کو آرمی چیپ بنا ریا جائے م مطلب یہ بھی قانون میں اس کی بھی جو ہے وہ گنجائش ہے جس ویہا سے جو ہے وہ ایسا ماضی میں ہو چکا ہے ایسا کہنا تھا خواجہ آسف کا دوستو یہاں پہ مزید کچھ بھی باتیں کہیں کہ جو کہ سوشل میڈیا پر سارپین جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اور اس دورے سے جو آپ وہ دیکھنے کو جاننے کو ملی کہ جب عمرانکہ صاحب جو ان کو ہٹایا گیا تھا جب ان کی گومی جو آپ پاکستان میں گری تھی تو تب جو اب عمرانکہ صاحب رسنٹلی روس سے ہو کے آئے تھے اور روس میں جانے کی بجائے سے جو ہے عمرانکہ صاحب کو ہٹایا گیا تھا تو دوستو ابھی یہ دیکھنے کو ملیا ہے کہ جب عمرانکہ صاحب کو کال گیا کہ روس کے دورے کی تردید کریں روس پر جو ہے وہ سکت جملے کہیں کہ یکرین کے ساتھ جو ہے وہ جب کو بند کریں اور غلط کر رہا ہے روس لیکن عمرانکہ صاحب نے ایسا نہیں کہا تھا جس پر جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا ایک تقریم میں آرمی چیز صاحب جو ہے وہ اس وقت موجودہ جو آرمی چیز کا ہے انہوں نے اس چیز کی بزاحت کی تھی اور رشیہ پر جو ہے وہ تنقید کی تھی تو آج جو ہے وہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مدد ملازمہ جو ہے وہ کم رہ چکی ہے تب وہاں پہ امریکہ میں جانا جو ہے وہ یہ ایک طرح سے یہ بھی چیزیں نظر آتی ہیں کیسے رشیہ کو جو ہے مزید نیچہ دکھایا جا رہا ہے اور امریکہ جو ہے وہ ان سے تعلقات کو مزید بہتر کیا جا رہا ہے اور ممکن ہے کہ چند ہی روز تک جو ہے وہ نواشی صاحب بھی پاکستان آ جائیں تو اس طرح کی خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی تھی اب تک کے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھی ہے ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں شکریہ